بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں زردہ رائس جو بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کھلے کھلے بن کر تیار ہوتے ہیں آپ ان کو ڈیزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو عید پر یا پھر دعوت میں بھی اس کو مینیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہے اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتے ہیں تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ہاف کے جی یہاں پر چاولی ہیں گولڈن رائس اور ان کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا ان کو بھگو کر رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم سب سے پہلے ان کو پانی میں ڈال کر بوائل کر لیں گے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے ہم نے کڑائی میں پانی ڈال دیا ہے اور پانی ہلکا سا گرم ہونا شروع ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہی دو عدد لونگ اور دو چھوٹی الائچی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے چاولوں میں بہت اچھی سی خوشبو آئے گی اور پانی گرم ہونے کے بعد ہم اس کے اندر جو چاول ہم نے بھگو کر رکھے دے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ تمام چاول ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم ان کو پندرہ منٹ کے لیے اچھے سے اُبال لیں گے تو چاولوں کو یہاں پر اُبالتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ان کو ہم نے ہنڈر پرسنٹ گلال لینے ہے تو یہاں پر یہ اچھے سے گل چکی ہیں اس کے بعد ہم اس کو چلنے میں نکال کر اس کا پانی رموو کر لیں گے زردہ رائس میں ہم نے جو چیزیں ڈال لی ہیں اس میں ہم نے کافی مقدار میں لیے ہیں بادام، کاجو ان کو ہم نے دو حصوں میں کٹ کر لیا ہے کشمش، اکھروٹ، پستے اور کھوپرا ہم نے باریک سلائس میں اس طرح سے کٹ لی ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ کھویا اور مربع شرفی اس کی ریسپی پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم ڈرائی فروٹس کو گھی میں ڈال کر ہلکا سا روسٹ کر لیں گے گھی اچھے سے گرم ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم یہ تمام ڈرائی فروٹس اس کے اندر ڈال لیں گے اور یہ ڈال لے کے بعد ہم اس کو دو سے تیم منٹ تک ہلکا سا گھی میں روسٹ کر لیں گے ڈرائی فروٹس کو گھی میں فرائی ہوتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کو لیدھا پلیٹ میں نکال لیں گے اس کے بعد اسی گھی میں ہم دو عدد لونگ اور دو سے تین سبز الائشی کی دانی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور چند سیکنڈ کے لیے ہم اس گھی میں پکا لیں گے گھی میں لونگ اور الائشی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چینی تو چینی ہم نے آپ پر لیا ہے چار سو گرام اور شاور ہمارے ہیں پانسو گرام آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میٹھا کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد ہم گھی میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال لیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد تیز آنچ پر پکا لیں گے چینی پانی میں اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اور ہم نے اس کو بہت اچھے سے پکا لیا ہے اور مزید ہم اس کو دو سے تیم میرے تک اور پکا لیں گے تو یہاں پر یہ شیرہ اچھے سے پک چکے ہیں اور یہ اچھے سے گاڑا بھی ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ہم نے چاولوں کو بوائل کر رکھا ہوا تھا وہ ہم چاول اس کے اندر ڈال دیں گے اور آپ اپنے گھر پر اس ریسی پی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں بہت ہی زبردست یہ زردہ رائس بن کر تیار ہوتے ہیں اس کے بعد ہم یہ تمام بوائل کے ہوئے رائس اس کے اندر ڈال دیں گے تمام چاول ہم نے کڑھائی میں ڈال دی ہیں اس کے بعد سپیچلا کی مدد سے ہم ان کو ہلکا سا اس طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد تیز آنچ پر ہم پانچ منٹ کے لئے ان کو ڈھک کر پکا لیں گے تو یہاں پر ہم نے تین تھرہ کے کلر لے لیے ہیں آدھی آدھی چمچ ہم نے تینوں کلر کے لیے ہیں ییلو گرین اور ریڈ اور ان میں ہم چاٹ چار چمچ پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ان کو ہم اچھ سے مکس کر لیں گے کلر آپ کے بہت اچھ سے مکس ہو نی چاہیے تو ہم الیدہ یا الیدہ چمچ سے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے چاولوں کو ڈھک کر پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے ہم دوبارہ سے اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم ان کو دم لگا دیں گے لیکن دم لگانے سے پہلے ہم اس کے اوپر اس طریقے سے کلر ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم گرین کلر اس طریقے سے اس کے اوپر ڈال دیں گے ریڈ کلر اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے اور لاسٹ میں ییلو والا کلر اور یہ تمام کلر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کھویا کھویا ہم نے چھوٹ چھوٹی پیسیز میں اس طرح سے کارٹی ہے اور مربع اشرفی اس سے زردہ رائس میں بہت اچھی سی لوک آتی ہے اور اچھا سا ٹیسٹ آتے ہیں اور تمام ڈرائی فروٹس ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے جو ہم نے گھی میں روست کیے تھے اور یہ ڈالنے کے بعد ہم پانچ منٹ کے لیے ان کو ڈھک کر دم لگا لیں گے زردے کو دم پر رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ اس کی فائنل لوک چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست ہیں اور بہت ہی زبردست کھلے کے لیے یہ چاول بن کر تیار ہوئے ہیں اس کے بعد ہم ان کو اس طرح سے ایک سائٹ سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ڈش میں نکال کر اس کو سرف کر لیں گے بہت ہی لزیز خوشبودار گرمہ گرم زردہ رائز بن کر تیار ہیں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست یہ بن کر تیار ہوئے ہیں آپ اپنے گھر پر اس کو عید پر یا پھر دعوت میں ضرور ٹرائے کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ مزیدار سی ریسپی ضرور سند آئی ہوگی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دی ہوئی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ